بسم اللہ الرحمن الرحیم باتیں جو ہم نہیں جانتے اللہ تعالی بہت اچھی طرح جانتے ہیں سب کچھ ان کے علم میں ہے تو جو جو اس پاکستان کو ہمارے وطن کو برباد کر رہا ہے اور جو دونمبری کر رہا ہے جو بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے اور جو جو ان کی نیتوں میں فطور ہیں ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو بے نقاب بھی کرے اور ان کو نشط و نعبود بھی کرے اور اسی دنیا میں کرے اور ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف پاکستان ہے پاکستان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وطن ہم نے کیسے حاصل کیا ہے پاکستان کیسے حاصل کیا گیا یہ وہ وطن ہے کہ جو پاکستان بننے سے پہلے لاکھوں ایسے پاکستانیوں نے جو ابھی پاکستان بنا بھی نہیں تھا اپنی جانیں قربان کر دی تھیں اپنا خون دیا تھا اپنی عبرویں قربان کی عزت جان مال عبرو سب کچھ قربان کیا اس وطن کی خاطر جس کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ وطن کب بننا ہے اور کیسے بننا ہے اور ہم آج مزے لوٹ رہے ہیں لیکن ان کی اولادیں جو اس وقت پاکستان کی مخالفت کر رہی تھی ان کی اولادیں آج بھی موجود ہیں جو اس وقت میں بریٹش اسٹیبلشمنٹ کی آلہکار تھیں وہ ان کی اولادیں آج بھی موجود ہیں وہ سب کچھ وہی کام کر رہی ہیں جو پہلے دن سے ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی قیادت ہمیں نصیبتہ کرے نصیبتہ فرمائے کہ جو پاکستان کی حفاظت پاکستان کی سلامتی کے لیے ہو چوئی صاحب آپ بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ سے جو خیر کی دعایں ہیں وہ مانگتے ہیں اور چانت سے محفوظ رکھیں اور ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کو اللہ پاک اپنی نعمتوں سے نوازے اور یہاں لوگوں کی دو وقت لوٹی پوری ہو اور لوگوں کو عزت تحفظ اور اپنا ان کو کیا کریں ان کو ایسا محول ملے کہ وہ پیچھے ملکے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے بلکل ٹھیک ہے تو اس وقت یہ رول آف لاو کی بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی بالا دستی آئین کی بالا دستی لیکن ایسے لگتا ہے کہ پورے کا پورا نظام مفلوج ہو کے رہ گیا اور وہ غلام ابن غلام اور ابن غلام صرف اور صرف اطاعت کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو امپورٹڈ کمپنی ہیں اس کو چلایا جا سکے لیکن چل نہیں پا رہی صورتحال یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت کو آئے ہوئے پندرہ دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اور عمران خان صاحب کو ہٹائے ہوئے بھی پندرہ دن سے زیادہ ہو چکے ہیں ایک ٹرنڈ چل رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا اور اب بقاعدہ طور پہ ٹوٹر انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اس سے بڑا ٹرنڈ آج تک نہیں چلا اور اس ٹرنڈ میں دس کروڑ چونسٹھ لاکھ تیتیس ہزار کل تک ہی تعداد اور اس وقت یہ تعداد ہو چکی ہے گیارہ کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے گیارہ کروڑ پاکستانی اس کے حق میں ووٹ دے چکے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو جی روبوٹیکس ہیں یہ سوفٹوئر انسٹال کیے ہوئے ہیں بندوں کو بھی اٹھانے کی کوشش کی چھاپے بھی مارے گئے اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے لیکن یہ ہے پاکستانیوں کی آواز پاکستانیوں کی آواز ہے اس آواز کو سنیں میں یہی کہوں گا کہ اقتدار کی رہداریوں میں بیٹھے ہوئے اور حیوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے اور جو مقتدر اور مقدس ہلکے ہیں وہ بھی سب سنیں کہ پبلک کی آواز کیا ہے اسے جمہور کہتے ہیں اسے جمہوریت کہتے ہیں اسے عوامی رائے کہتے ہیں اسے نرم انقلاب کہتے ہیں اسے خاموش انقلاب کہتے ہیں جو ابھی تک صرف پولائٹ وے میں اپنی بات ریکارڈ کروا رہا ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے اورنگ زیک صاحبہ کو سنائیے جی پی ٹی اے کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ جہاں جہاں بوٹک ٹویٹس کے ذریعے رو بوٹک سوفٹ ویر کے ذریعے یہ اداروں کے خلاف مہم جو ہی کرنے کے لیے ایک منظم تحریک عمران خان صاحب نے چلائی ہوئی ہے اس کے اوپر فوراں ایکشن لیا جائے گا میں یہ وارننگ ضرور دینا چاہتی ہوں جہاں جہاں یہ انسٹال ہوئے ہوئے ہیں وہاں وہ بھی پتا چل سکتا ہے سگنل سے جو ہم پتا کرا رہے ہیں انٹیریل منسٹری کو بھی اس چیز کے اوپر ریف آئے کو الیٹ کر دیا گیا ہے ان سب کی ایڈینٹیفیکیشن شروع ہو چکی ہے کاروائی کے لیے تو چھوئی سب یہ جو سب پتا چل گیا ہے یہ جو سوال کا جواب دے یہ جو گیارہ کروڑ پاکستانی ہے یہ وہ جو مینپلیشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو سپانسر کر دیتے ہیں فیس بک پر یہ در ادر پیسے لگا کے یعنی اگر ایک لاکھ ہے تو اس کو دس لاکھ تک لے جائے تو اس طرح کی کوئی مینپلیشن یا ہیرا فیری چکر تو نہیں ہے ہم تک تو یہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہوتا اس طرح کے تو سوفٹ فیر پکڑے جا چکے مطلب یہ گیارہ کروڑ کا مطلب ہے گیارہ کروڑ ہے گیارہ کروڑ کا مطلب گیارہ کروڑ ہے اور ان میں ہیڈن کوئی بھی نہیں ہے چلیسا اس میں آپ بھی کرتے ہیں یہ میرے سامنے کھڑے ہیں یہ بھی کرتے ہیں یہ میرے پیچھے کھڑے ہیں یہ بھی کرتے ہیں اور ایسے ایسے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں سونے سے پہلے بھی اور سب سے پہلے بھی یہ ٹویٹ کرتے ہیں یہ جو انسٹال وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ پتہ کروایا یہ لوگوں کے دماغ میں اور دلوں میں یہ انسٹال میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے اور اصل میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوتا جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک محبے وطن قباب بورڈ آدمی اور منڈیٹڈ یعنی الیکٹڈ گورنمنٹ اور پونے چار سال انہوں نے اچھا برا ملک کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچایا کسی جگہ بھی کشمیر کا یا اب سیاسی پروپیگنڈا یا اپنے ارضامات کی اور جہور کے پلندے دینے سے تو کوئی بات نہیں پڑ گی اور ابی نندر کا جو واقعہ تریحی جس کے بعد وہ انڈیا پھر اٹھنی سکا اور پھر اسلاموفوبیا ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ان کی حرمت کا جو مسئلہ ہے اس پر جڑکے موقع لیا گیا افغانستان پر لیا گیا یعنی بغیرہ بغیرہ دوسری طرح وہ لوگ ہیں معاف کرنا اگر آپ ایک لسٹ بنائیں کہ اس نے فلان دن فوج پر حملہ کیا اس نے فلان دن پاکستان کے خلاف بات کی اس نے فلان دن کہا کہ پاکستان کی یہ جو سرادہ یہ ختم کرنی چاہیے کوئی پختونستان کا کوئی پشتونستان کا کوئی کسی کا یہ آپ ان کے سارے لوگ جو ہے جنہوں نے آج یہ جہاز بارکعاب لے کے جا رہے ہیں جی ان کے گناہ بخشانے جی تو یہ تمام لوگ حضم اس لیے نہیں ہوا اور یہ ٹیک آف نہیں کر سکی شباز جیف صاحب کی گورنمنٹ کیونکہ آج تک یہ ایکسپلین نہیں کر سکے کہ یہ آئے کیوں ہیں اور کیوں لائے گئے ہیں اور یہ تمام لوگ جو پاکستان اور فوج کو گالیاں دیتے رہے ہیں دیتے رہے ہیں ان کو پاکستان کے جنڈے کے نیچے کس نے بٹھا ہے میں یہ اس کا سوال کا جواب ہر پاکستانی ہم سے مانگ رہا ہے اگر صابر شاکر اس میں شامل ہے تو ہی ولنات گوان پریش اگر غلام سے نے کیا ہے تو اس کو بھی لٹکاؤ اس میں جو جو بھی ہمیں وہی جو آج ہم نے کہا رہا ہے دعا کریں پاکستانی دعا کر رہے ہیں رمضان مبارک میں اور ان کی دعائیں قبول بھی ہو رہی ہیں ہم نہیں جانتے دلوں کے بھید وہ اللہ تعالی جانتے ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں اچھا وہ سن لیں دعاوں کی بات محمد اجازالاق وہ گئے تھے ابھی عمرے پر سن آف جانرل محمد جانرل محمد جانرلہ جی شہید وہ کہتے ہیں کہ مسجد نویو یا مقا مکرمہ کوئی پاکستانی مجھے ایسا نہیں ملا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ اجازہ امران خان کے لیے دعا کریں ہم جی حالت یہ ہے اس نے پتہ نہیں کوئی اچھا کام کون سا بڑا کر دیا ہے ورنہ اس قسم کی ویو مقبولیت سرے میں ایک بات بتاؤں سر اس نے اچھا کام کیا 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 نہیں کیا یہ تو آنے والا وقت پتہ چلے گا اور ایک چیز ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ امران خان کو ہٹا کے نواز شریف کو دو دفعہ ہٹایا کرپشن اور دوسری دفعہ ہٹایا یہ جو آپ کا تیارہ ہائی جیک آرمی چیف کو سائد کیا انہوں نے مشرف صاحب کو محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہٹایا دو دفعہ کرپشن سیکورٹی رسک ٹھیک ہے جی اس کے بعد میر زفراللہ خان جمالی صاحب کو ہٹایا کہ انہوں نے الیک ملاقات کر لی تھی ان پر یہ الزام تھا نا پرویز مشرف صاحب میں لگایا تھا امریکیوں سے مل آئے ہیں یہ علیہ ذا مل دیا اس کے بعد آپ باقی بزرائی آزم کو لے لیں ظلفکار علی بھٹو صاحب ان کو ہٹایا کہ جو وہ تحریک چل پڑی لیا قطلی خان صاحب وہ تحریکی تحریک ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا وہ چھوٹی موڑی تحریک نہیں تھی اس لیے تو وہ تحریک پھر اتنے عرصے تک چلتی رہی کئی مہینے تک چلی اب خان صاحب کو ہٹایا کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے تحریکی عدم اتماد اور اس کے بعد پھر وہ آگئے میمو آگیا اب یہ جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہوں ہیں جتنے بھی لوگ یہ میرے سامنے لسٹ پڑی ہے کیونکہ یہ اب جا رہے ہیں ادھر جدہ اور سرکاری خرچے پہ جا رہے ہیں وہ ہم کہتے ہیں ہم خرچہ نہیں کر رہے ہیں ہم تو عام کمرشل فلائٹ سے جا رہے ہیں وہ خاص جہاز آپ نے مار دیا ان کا یہ سر یہ لیٹر پڑا ہے کونفیڈنشل گورنمنٹ آف پاکستان اب وہ باگئے اسے ہم تو لیٹر دکھا رہے ہیں منسٹری آف فاران آف ایس اسلام آباد نے لکھا ہے سبجیکٹ ہے وی وی آئی پی ویسٹ ٹو سعودی عربیا اپریل ٹوانٹی ٹو اس میں ایک مانگا گیا ہے کہ ٹرپل سیون بوئنگ ٹرپل سیون کا کہا گیا ہے انتظام کیا جائے اور جو پرپوزڈ سفری پروگرام اس کے مطابق جمعیرات کو اٹھائیس اپریل کو جمعیرات اٹھائیس اپریل یہ دو بجے روانہ ہونا ہے اور اسلام آباد سے مدینہ منورہ اور اس کے بعد انتیس اپریل کیونکہ یہ سارا لیٹر ہم نے تو نہیں ٹائپ کیا انتیس اپریل جمعیرات کو لیٹر ہونا جی مدینہ منورہ سے جدہ یہ پورے کا پورا کافلہ اس وقت جا رہا ہے اور پھر اور سیچڑے تیس اپریل کو یہ جہاز بک کروایا ہوئے نا اگر یہ کمرشل ہے میں اور بات کر رہا ہوں وہ ایئر وائی نیوز کی اس وقت سٹوری آئی کہ انہوں نے یہ یہ مانگا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جھوڑ کا پلندہ ہے اور فیک نیوز ہے اور فلان امکان یہ ہے نا اچھا اس کے بعد آپ نے لیٹر لہرہ دیا اس کے بعد آپ باگ گئے اب آپ لوڈ نہیں کر رہے ہیں اب انہوں نے اپنا اس میں بدل دیا اسی سیٹیں بک کر دیں اسی سیٹیں اور ان کے دس بارہ آج یہ غربید ہیں اس میں سے اکاسی ماں کوئی نہیں ہوگا یہ بات ذہن میں رکھی ہے اور یہ سیچڑے یہی جہاز پی آئی اے کا آپ یہ دیکھیں کہ پی آئی اے کی تو کوئی ادھر پرواز نہیں ہے پی آئی اے کی کوئی پرواز نہیں ہے مدینہ سے جدہ وہاں پہ پی آئی اے آپریٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے پی آئی اے سعودی عرب کے اندر انٹر سٹی آپریٹ نہیں کرتا تو یہ خاص طور پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ خاص طور پر لکھا ہوا ہے کہ فرائیڈے کو یہاں سے جائیں گے ہم مدینہ منورہ اور وہاں سے پھر یہی جہاز جو ہے تیرہ چالیس پہ تیرہ چالیس بن گیا گیارہ چالیس بارہ تیرہ ایک چالیس دوپہر ایک چالیس ٹھیک ہے دوپہر ایک چالیس یہی پی آئی اے کا جہاز مدینہ منورہ سے جدہ انٹرنیشنل ہیئر پورٹ پہ اترے گا اور پھر یہی جہاز تیس تاریخ کو جدہ سے اسلام آباد آئے گا تو یہ تو ہم نے تو نہیں بنایا یہ لیٹر لکھا گیا اور اس میں جو آپ کہہ رہے تھے لوگ اصل میں یہ پہلا وزٹ ہے نا تو لوگ کمپیر کر رہے ہیں لوگ کمپیر کر رہے ہیں کہ سابق حکمران جو تھا وہ کیا کرتا تھا اور موجودہ حکمران جو آئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور اس میں اب یہ سارے کا سارا حکمران اتحاد جو ہے حکمران اتحاد سارے کا سارا اس میں موجود ہے اب اس میں جس نے جانا ہے جس نے نہیں جانا وہ بتا دیں کیونکہ ہمارے پاس آفیشل لیٹر جو ہے وہ موجود ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں اس میں ان کے بیٹے مولانا عصد بھی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام بھی اس میں شامل ہے شگفتہ جمانی کا شامل ہے اور سردار اختر منگل صاحب کا نام شامل ہے اور خالد مقسی صاحب ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں آگے جا کے امیر حیدر خان ہوتی ہیں اور شاہ زین بکٹی ہیں اور محمد اسلام بھتانی ہیں اور علی نواز شاہ ہیں اور پھر محسن داورد ہیں ٹھیک ہے جی محسن داورد صاحب بھی موجود ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کا نام اس میں ہے ملک مالک بلوچ ہے سابق وزیراعالہ شاہ عویس نورانی صاحب پی ڈی ایم کے ہیں اور طاہر اشرفی صاحب سابق ایسے پی ایم ہیں اور پھر سوہیل محمود سیکٹری خارجہ بھی موجود ہیں علی حیدر صاحب بھی موجود ہیں تو یہ سارے کا سارا یہ اطاہر اشرفی صاحب کس ہو گئے دوست گورنمنٹ کو چھوڑ گئے سر وہ تو اپنا سعودی اردک پہ ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں اپنی سروسز دے رہے ہیں تو وہ اچھی بات ہے پاکستان کے لیے تو باقی آگے جو مختلف نام ہیں پھر یہ اسلام آباد سے جدہ ایک پرواز ہے پھر دوہا سے جدہ ہے پھر لندن سے جدہ ہے تو اس میں یہ سارے کے سارے لیکن یہ دوہا لندن کی پروازوں کا حامل سب سے بہت پہلے دیت چکے تھے جی آپ اور تو وہ سارے آ رہے ہیں تو یہ لیکن یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان کی محبے وطن کتوں کو اٹھار کے باہر پھینکے ہیں اور جو لوگ یہ جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ نے ان کے بیانہ دینے تھے کرونالوجیکل آرڈر میں کہ فلان دن فوج پر یہ عملہ کیا ہے فلان دن پاکستان محبے وطن کے خلاف یہ کیا فلان دن انڈیا کے حق میں یہ کیا فلان ان کا ایک پورا وائٹ پیپر آپ ساتھ دے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کن کو نکال کے کن کو لائے گا ہے میرا صرف اتنا کیس ہے وہ سارے کا سارا ریکارڈ سیل کر دیا یہ ہے کیوں وہ سجن جندال آیا تھا وہ بھی سیل ہو گیا مودی آیا تھا وہ بھی سیل ہو گیا ریکارڈ سارا ریکارڈ سیل کر دیا گیا ہے اب ابھی نندن بھی سیل ہونے والا ہے یہ ساری چیزیں نا وہ ساری ریکارڈ سے سین سے ہٹا کے رکھ دی جائیں گی اور اس کے بعد لیکن سابر شاکر صاحب معاف کرنا پاکستان کی قوم کا حافظہ کمزور نہیں ہے انہوں نے دس اپریل سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا اور اب جو آپ کو خیال ہے کہ کروڑوں کی ستہ داد میں لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں یا اپنی چھتوں پر بیٹھ جاتے ہیں یہ کوئی مزاق نہیں ہے اور گیارہ کروڑ کی تو آپ گوائی دے رہے ہیں یہ ہے ہم کی یہ سامنے ریکارڈ پڑا ہے ٹوٹر پہ چل رہا ہے اور اس کے بعد چوئی صاحب اگلی ایک دلچسپ خبر ہے وہ دیکھیں کہ اس میں شامل ہیں مریم صفدر صاحبہ مریم نواز شریف صاحب کیپٹن صفدر صاحب نے بھی جانا ہے اسلام آباد سے جدہ یہ لسٹ آف فیملی میمبرز اور سٹاف اور ٹھیک ہے پھر وہاں سے دوہا سے بھی جدہ آنا ہے اور لیڈن سے جدہ آنا ہے تو یہ سارے کے سارے اب مجھے صرف ایک اب اگلی خبر دیکھیں تو یا وہ تسیہوں سے فون کر دو آئی کوٹی ہو سا پاسپورٹ دیل مریم دا انہا تکلف کرنے کی نہیں وہ ہیرنگ چل رہی ہے اس میں تو ہم انٹرفیر کیا سوالی پیدا نہیں ہوتا عدالتوں کے بارے میں چوئی صاحب میری ایک بڑی سٹیٹ قسم کی پالیسی ہے کہ ادریہ کا ہر صورت میں احترام کرنا ہے ہر صورت ہونرابل ججز کا ہونرابل کوٹس کا کیونکہ وہ آخری سہارہ ہوتے ہیں عوام الناس کا اس کے علاوہ کوئی اور سہارہ نہیں ہے اور مجھے بھی جب تک مجھے ہمیں جب بھی ریلیف ملا وہ عدالتوں سے ملا سابر شاکر صاحب میں نے کہا اس بینچ پر سپریم کورڈ میں ابھی یہ چیف جیسے عمر اطاب بندیال جی سر وہ بقول شخصے سب سے زیادہ دیندل اگر جا جایا ہے تو وہ یہ ہے ایک جی سر نمبر دو دیانت میں شرافت میں اور محنت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اور باقی ججز اور جیسے آپ کو مزاہ نقبی کا بھی پتا ہے اور بھی سارے بات یہ نہیں ہو رہی ہے اجازو الحسن صاحب ہے بہت آنگیز اجازو الحسن صاحب بہت آپرائیٹ منی بختر سارے نام لیتے ہیں بات یہ کہنے کی ہے بلکہ میں ایک اور بات بھی کہوں گا جسٹس قاضی فائزیزہ صاحب کیونکہ اب ان کی بھی وہ درونے خانہ کیا لڑائیاں ہوتے اور ان کو درمیان میں سینڈوچ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی وہ پروکسی کے طور پر ان کو ان کا قیمہ بنانے کی کوشش کی گئی وہ فروغ نصیم صاحب نے جب عمران خان صاحب نے خود بتایا پھر فروغ نصیم صاحب نے آ کے بتایا اس کے بعد فواد چودری صاحب نے پھر عصد عمر صاحب نے تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ری ویزٹ ہونا چاہیے ٹھیک بات ہے بال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں بہت بڑے بڑے اور بڑے بڑے ٹھیک ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے بڑی توقعات ہے قوم کو بلکل اگر بعض اوقات کسی وقت کسی وجہ سے کوئی فیصلہ غلط بھی آ جائے تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا یہ طرح کیا ہو میں اس رات چھوئے تھا ویسے جو نو اپریل کی رات اس رات میں اعلیٰ عدلیہ کو قصوروار نہیں سمجھتا کیونکہ وہ آپ نے محول بنوایا آئے پتہ نہیں ایک مقصد کیا تھا مقصد کیا تھا ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی وہ نہیں اس سے پہلے جو پانچ رکھنی ججز بیٹھے تو وہ پتہ نہیں کیوں بہارال یہ تجربہ ہے میں نے کہا عمرتہ بندیال سے بڑا جاج بیٹھے نہیں دیکھا اگر ان کو سمجھ لگی ابھی ایک جاج سے اور بڑوں بڑوں کو نہیں پتا بڑوں بڑوں کو نہیں پتا کہ اس رات کیا ہو رہا تھا کوٹ ان کوٹ یہ تو آپ کی کتاب کا مواز بن گیا جی ہاں کوٹ ان کوٹ کسی کو نہیں پتا تھا بڑوں بڑوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہو کیا رات سب کو مظممہ یا نہیں سب کو اور یہ کار کون رہا ہے بسے ابھی باز نہیں آئے لوگ نہیں ابھی نہیں باز آئے جو شخص پاکستان کی فوج پاکستان کی فوج کی قیادت مطلب جو کمر جویز باجوہ ہے یا دوسرے جنرل ہے ان پر حملے کرے ان کی کرداش کوئی ہی کرے ان کے بغیر کسی سوچے سمجھے بغیر کسی ثبوت کے ان پر الزمال لگائے میں سمجھتا وہ پاکستان کا چورسہ دشمن ہے ہاں جی اس سارے جو کچھ ہوا اس سارے سیگمنٹ کا جو بینی فیشل ہیں وہ تو بیٹھے ہیں یہ یہ جہاز پورا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ ان کی طرف کوئی ادھر نہیں دیکھ رہا ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا پرس سکون ادھر لگائے مزے لوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے میٹر آن کام شروع سرکاری خرچ کدھی ہیٹ پا لیا کدھی پاکبان لیا یہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ سوچنے والی بات ہے مقتدر اور مقدس حلقوں کے لیے کہ وہ پورے کا پورا یہ جو ہے بینی فیشلز جو ہیں اس سارے وہ پرانا ٹب وہ سکون سے بیٹھا ہے مزے لے رہا ہے اور رسوہ کون ہو رہے ہیں لوگ کس کے خلاف ہیں آواز ہے کس کی بلند کی جارہی ہیں اس سارے معاملے میں کس کو گندہ کرنے کی کوشش کی موسترام آپ بہت میں نے دیکھا ذہین جو ہے مینن سے اپنی جگہ بنایا ہے اور آپ نے پوریٹیکل سائنس میں پڑی آپ یعنی جو بڑی ایک بہت بڑی مقروف سادھی اور گھرونہ کام ہو رہا ہے کہ ایک کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ امران خان ایک اتنی عظیم و شان پاپولیٹی کی ویب جو ہے مقبولیت کا ایک بہت بڑا سلاب ہے وہ لے کے میدان میں آجائے گا جی ہمیں خیال تھا کہ ویب ہوگی ایجیٹیجن کی لیکن ناٹو دس ایکسر اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ میں آپ کو جس طرح آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے افتاری جو ہے نا وہ صحیح تلقی نہیں ہے فوراں آکے شو میں بیٹھ گیا وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس بڑی پاپولر ویب جو ہے ملکی اس کا روح پاکستان کی فوج اقلاب کر دیا جائے می فٹ جو کو یہ کر رہے ان کو میں وان کر رہا ہوں وہ اپنے سب گناونے کام سے باز آجے نہیں تو قوم کے ہاتھ اور ان کے گریبان ہو گئے کیونکہ یہ ہم نے نہیں لاؤ اور آپ جو دعی نہ کھا رہے ہو موج ملہ کر رہے ہو کدی جہاز سے بیگ ادھر چلے جو کدی جہاز اور آپ کو ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ سارے کے پیچھے یہ لوگ ہیں یہی کانسپیریسی ہے اصل آنی تو یہ بریک کے بعد بتاتے ہیں نی ایک چیز بتائیں گے آپ کو کہ جو مرات یافتہ طبقہ ہے وہ تو آرام سے بیٹھا ہے اقتدار کے ایوانوں میں جہازوں کے جھولے ہیں اور سب کچھ ہے اور تنقید کس پہ ہو رہی ہے میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا تنقید کس پہ ہو رہی ہے لڑوانے کی کوشش اور کیچڑ کس پہ اچھالا جا رہا ہے یہ سوچنے کی باتیں ہیں انتہائی مقتدر اور انتہائی مقدس حلقوں کے لیے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے خبروں کی تو یہ ہم نے ایک لسٹ دکھائی تھی اس میں مریم نواز صاحبہ کا نام شامل ہے لیکن دوسری جانب ان کا پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی پاسپورٹ واپس لینے کے لیے اب تک تین بینچ تحلیل ہو چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے تین بینچ تحلیل ہو چکے ہیں سب سے پہلا بینچ بنا جسٹس شہباز رزوی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر تو بینچ نے معذرت کر لی اور انہوں نے کہا کہ وہی بینچ سنیں جن کے پاس یہ مقدمہ پہلے تھا اس کے بعد دوسرا بینچ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بنایا جسٹس باقر علی نجفی اور جسٹس فاروق حیدر صاحب پر مشتمل تو جسٹس فاروق حیدر صاحب نے معذرت کر لی اور بینچ پھر ٹوٹ گیا تیسرا بینچ بنایا گیا جسٹس باقر علی نجفی صاحب اور جسٹس اسجد گھرال پر مشتمل اس میں بھی جسٹس اسجد گھرال صاحب نے بھی سماعت سے معذرت کر لی اور وہ بینچ بھی ٹوٹ گیا کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے جانا ہے کل ہر صورت میں تو اب پھر چوتھا بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے لاہور ہائی کورٹ نے چوتھا بینچ تشکیل دے دیا ہے جسٹس امیر علی بھٹی صاحب اور جسٹس سردار احمد جسٹس امیر علی بھٹی صاحب نے تشکیل دیا ہے جسٹس سردار نعیم اور جسٹس باقر علی نجفی پر مشتمل اب یہ بینچ سماعت کرے گا کل جانا ہے پرسوں ابھی ایک دن باقی ہے اور یہ میرے پاس سارا سارا ریکارڈ پڑا ہے تو یہ ہے صورتحال جی اب آگے بڑھتے ہیں جیسا اس پہ کچھ کہیں گے آگے بڑھا جیسٹس میں عدالت پر آپ کہتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہر صورت میں ان کا احترام سب پر لاتے ہیں اس پر تو ہے لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو اجلاس ہوئی نہیں ہیں اس کی بیس پر کسی کو کس لیے حلف دلوایا جائے یہ میرے ساملے لگا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس معاملے میں مجھے آج جنہوں نے کہا کہ ہم نے صدر مملکت کو بہت موقع دیا ان کو شاید احترام راس نہیں آیا یہ بات نہیں کہنے چاہیے پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ کوئی بھی ہے وہاں پہ کوئی بھی بیٹھا ہے نہیں پریزیڈنٹ صاحب ہے ان کے نوکر لگے میں جی بالکل میں کہہ رہا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ ہیں ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں تحریری طور پر اور ان سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے گورنر پنجاب نے ایک ریپورٹ سبمٹ کی ہے ان کو آپ ایڈریس کیں ان اس طرف وہی بات ہے نا کہ وہی غلطی ہو رہی ہے جو جس بنیاد پہ ڈیپٹی سٹیکر نے رولنگ دی جس کی وجہ سے اس کو آپ دیکھنی رہے اس کو بھی تک نہیں دیکھا گیا اور اسی طریقے سے جو گورنر پنجاب یہ بات کہہ رہی ہیں اور ہم پوری دنیا نے دیکھا ہے ویسٹرز گیلری میں کھڑے ہو کے ویسٹرز گیلری میں کھڑے ہو کے اس طرح تو کسی ٹرک اڈے کے جو مینیجر ہے اس کا انتخاب نہیں ہوتا وہاں کھڑے ہو کے آپ چلو کر دیتے ہو آپ کو دیر باگ گئی ہے ہاں ڈی یعنی پروی دلائی کے بندے سارے چلے گئی ہے دنگا فساد ہوا سر نہیں نہیں پس پولیس اندر پولیس کبھی آئی ہے نہیں آئی نا اچھا نہیں میں اور بات کرنے لگا اچھا بھئی جب وہ چلے ہی گئے ہیں آپ رہی اپنی پارٹی گئی ہیں اور لوٹے رہ گئے ہیں تو اب بھی گیلری سے نیتے آگے کہ وہاں کرسی پر بیٹھ کے کر لو نہیں بیٹھے یہ نہیں اطلاق مطلب اتنی حد تک اور اس گلیرنگ وائلیچن کے باوجود آپ صدر کے بارے میں اس طرح کی بات کریں اور ناہی شریف اور اندیان انتہائی شریف آدمی ہیں اگر کوئی ہوتے تو ہم ضرور کہتے لیکن واقعاً مجھے بے افسوس ہے کہ صدر مملکت کو احترام راست نہیں آیا یہ لاہور ہائی کورٹ یہ کوئی ان کو کوئی بندہ یعنی میرا خیال ہے کہ مس گائیڈ کر رہا ہے کئی جگہ آپ نے اور بھی دیکھا ہے ایسا ہی ہے ہر جگہ سپورٹ فکسر بیٹھے ہیں ہر جگہ سپورٹ فکسر بیٹھے ہیں چاہسے اور دو نبریاں کر رہے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں جب کہیں بات ہوتی ہے تو ان کے بھی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے اب چاہسے صاحب آگے بڑھتے ہیں اور وہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور خان صاحب آج یہ ایک زیرشان بابر نے بڑی زبرز بار ریسرچ کی ہے جی وہ صاحب نے پڑی ہے اور وہ ڈرون اٹیک کے بارے میں بیرونی مداخلت کے بارے میں اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں وہ پوری ڈیٹیل ہے وہ تو پورا تھیسس ہے ان کا ایک چھوٹی سی ریپورٹ ہے نہیں پھر ایک بنا لیں ہاں جی وہ کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کو سنوائیے جی اگلا سوٹ سنوائی جی ستائیس رمضان شب دعا ستائیس رات کو جمعیرات کی رات کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم نے شب دعا ہم میں خود مولانا تارک جمعیر کے ساتھ اس دن دعا کروں گا ہر جگہ کے اوپر ہم وہ سکرینز لگائیں گے ہم سب اپنے ملک کی ازادی کے لیے سلامتی کے لیے دعا کریں گے اور ان چوروں سے ازادی کے لیے آپ سب نے اس میں شرکت کر رہی ہیں شب دعا میں میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے اب کھل جائیں گے جب وہ وزیراعظم تھے انہوں نے کہا تھا سنائیے جی جو آپ تک میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے پھسے ہوئے تھے کبھی یہ مسئلہ کبھی دنیا کا میرے اب ہاتھ وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی وہ اب کھل جائے گی وہ زنجیر کھل جائے گی شیخ سشیر صاحب نے ایک بات کی ہے میرے دعا رکھیں وہ سنوائیے جی بے شک سارے ٹی وی بند کر دیں بچے بچے کو پتا ہے کہ ان اٹھاری پارٹیوں کو کنوں نے کٹھا کیا ہے اس ملک کو اگر خانہ جنگی سے مچانا ہے خون ریزی سے بچانا ہے تیس مئی سے پہلے پہلے انتخابات کا اعلان کر دیں ورنہ عمران خان کال دے گا اور ایسی کال ہوگی کہ ساری قوم اسلام آباد ہوگی الیکشن الیکشن اگر جو خون ریزی ہوگی جو تشدد ہوگا اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے یہ بڑا ہم بات کی ہے انہوں نے اور اس کو اگنور نہ کریں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگنور نہ کیا جائے یہ بڑا سوفٹ فکر اور وہ جو مانگ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ الیکشن اور کچھ نہیں مانگ رہے ہیں اور ساری پارٹیوں کو جانا چاہیے اور وہ اب سارے یعنی وہ دندن پہ گئی ہے وہ دور کوئی آندے ہی نہیں ہم لیڑ سال کبھی ڈائی سال کبھی تین سال کبھی نیشنل گورنمنٹ کبھی کچھ کام یہ نیشنل کا کیا تعلق انت مجھے تو لگ رہا ہے چاہی ساب کہ یہ نون لی خود ہی الیکشن کی طرف جائے گی کیونکہ یہ جو ان کی شرائط مانی جا رہی ہیں نیا پیکج آئی ایم ایف کا تیس بھتیس روپے فی لیٹر پیٹرول پڑھانا ہے ڈیزل دستیاب نہیں ہے کسان ابھی بھی اب بل بل آ رہے ہیں لوگ ڈیزل بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے اس کی بلیک میں مل رہا ہے مو مانگے داموں مل رہا ہے وہ کہتے تھے جو بہت زبردست ان کی ایڈمیسٹریشن ہوگی اس میں کسانوں کی فصلیں کٹوائی سے رکی ہوئی ہیں تھریشر بند ہیں سب کچھ ہوا ہوا ہے اور وہ بیچارے بلک رہے ہیں ان کو ڈیزل دستیاب نہیں ہے ملتا ہے تو کئی گناہ زیادہ مہنگا بلیک مارکٹنگ میں مل رہا ہے نہیں وہ ہے پہلے تو دستیابی نہیں ہے اور جو اب ان کو ایک تو کٹائی کا موسم ہے اور بوائی دونوں کا چال رہا ہے اور آپ نے پہلے بھی کل بھی کہا تو اس وقت سے یعنی اگر آپ سپلائی لائن بھی ٹھیک نہیں کر سکتے آپ تو آئے تھے کہ لوگوں کو مہنگائی کے عذاب سے نجات دلانی تھی تو یہ تو اپنے کیسے سے نجات میں لگے ایسیل سے نام نکلوالو یہ کر لو وہ کر لو ان کا ایجنڈا کیا میں یہ پوچھ رہاں بار بار ان کا ایجنڈا چاہتا ہے اللہ جانے کیا ہے لیکن آج پہلا کراچی میں انسیڈنٹ ہوا ہے اور وہاں پہ ہمارے دوست ملک چائنیز ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور بہت ہی خوفناک اور یہ خاتون نے کیا خاتون کا خود کچھ دماغ کا یہ موجود ہے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ یہ خاتون ہے اس نے اپنا چیرہ چھپایا ہوا ہے ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں امریکہ انڈیا یہ جو ہماری دشمن ملک ایجنسیز ہیں انہوں نے آپ کو معاف کوئی نہیں کرنا آپ ان کو بچاتے بچاتے یا اپنے آپ کو بیلنسنگ ایکٹ کرتے کرتے اپنے دوستوں سے نہ محروم ہو جائیں بہت ہی خوفناک بات ہے جی تو ابھی کتنی کیورٹیز ہیں چار پانچ بتا رہے ہیں جی چار پانچ بتائی جا رہی ہیں اور اس میں کافی اب آتے ہیں ادھر ایک اور جس کے طرف آپ کہہ رہے تھے امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کیبل میں یوسف زاگلانی صاحب نے کیا کہا سی آئی اے چیف کے ساتھ کوئی ملاقات کوئی تھی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آ چکی ہیں کتابیں شائع ہو چکی ہیں کس طریقے سے امریکنز جو ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور حکمرانوں کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں جرا سنوائی گا جی ہناربانی خر صاحب کو دی سنوائی گا جی پاسبلی کچھ بھی تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ڈرون حملے آپ کرتے جائیں گے اور آپ کریں گے ہم شور وغیرہ مچائیں گے گونگلہ تو مٹی تو آپ کے آرنا کی ہوں دا ہے یہ سی آئی اے چیف ہم پاکستان میں آئے تھے ابھی عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو عمران خان صاحب نے ان سے ملنے سے مادرت کر لی تھی نہیں ملے تھی انہوں نے کہا میرا کو کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف یہ ہے تو زرداری صاحب کا سنوائے نہیں زداری said to journalists on the record in 2010 in lahore there are no differences between Pakistan and the US over any issue including drone attacks the president told Michael Hayden CIA director president زداری collateral damage worries you americans it does not worry me in reference to not in the room not in the room so زداری گلانی they take all these decisions but they don't tell you what I'm saying is that موسیقی